پارٹی پالیسی کے خلاف رکن اسمیلی ووٹ دے سکے گا رکن اسمیلی کا ووٹ گناہ بھی جائے گا سپریم کورٹ نے آرٹیکل ترے سے ٹے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا پانچ رکنی بینچ نے نظرسانی درخواست سے متفقہ طور پر منظور کر لی چیف جسس پاکستان نے کہا کہ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا ارکان اسمیلی یا سیاسی جماعتے کسی جج یا چیف جسس کے ماں تحت نہیں سیاسی جماعتے اپنے سربرا کے ماں تحت ہوتی ہیں جج تو منتخب نہیں ہوتے کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے کیا ان کی اس شخص سے وہ خوش نہیں ہے ہر ڈکٹیٹر کہتا ہے تمام کرپ ارکان اسمیلی اور ایوان کو ختم کر دوں گا سب لوگ ملٹری ریجیم جوائن کر لیتے ہیں پھر جمہوریت کا راک شروع ہو جاتا ہے جمہوریت دی ریل ہوتی رہی کیونکہ یہ عدالت غلط اقدامات کی توسیر کرتی رہی سترہ ماہی دوہزار بائیس کو سابق چیف چرسس عمرتہ بندیال کے سبراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ منحرف رکنے اسمیلی کا بوٹ گنا نہیں جائے گا پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے رکن پر پابندی عمر بھر کے لیے ہوگی یا کسی خاص مدد کی اس پر پارلیمن قانون سازی کرے عدالتی سماک کے بائیکارٹ سے پہلے علی زفر کی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر پیششی کی استعدہ وکیل علی زفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے مطابق بینچ غیر قانونی ہے پہلے فیصلہ کیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کو خود دلائل کی اجازت ملے گی یا نہیں عدالت کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر علی زفر نے سماک کا بوئیکارٹ کر دی ہے یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ جس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں آئینی ترمیم پر مولانا فضل رحمان کو ساتھ ملانے کی حکومتی کوششیں بیکار مولانا فضل رحمان نے حکومت کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا شنگھائے تابن تنظیم کے اشلاس تک آئینی ترمیمی بل موخر کرنے کا مطالبہ اسلام آباد میں پریس کانسنس کرتے ہوئے کہا کہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے بظاہر اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں ہماری ایک بھی سفارش پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی آج 24 گھنٹے کے اندر اس ترمیم کی حمایت کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں کہ اس بل کو پاس کیا جائے مولانا فضل احمان نے سپریم کورٹ کے جانب سے آرٹیکل 63 اے کا سابقہ بینچ کا فیصلہ کل ادم کرا دینے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63 اے کا عدالتی فیصلہ تصریم کرتے ہیں اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے یہ خرید و فروغ کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے دہشت گردی گھراو جلاو مار دو مر جاؤ انتشار فتنہ اس نے نہ کبھی کسی قوم کو ترقی دیئے ترقی چھینی ضرور ہے ترقی دی جس قوم نے ترقی کی ہے وہ گھراو جلاو سے ترقی نہیں کی اس نے مینر سے ترقی کی ہے یا قصوی سے ترقی کی ہے اور ایک ویجن کے ساتھ ترقی کی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گھراو جلاو کی سیاست آپ کو نوکری دے سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گھراو جلاو کی سیاست آپ کی مہنگائی کم کر سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گھراو جلاو اور فتنہ فساد کی سیاست آپ کو اپنا گھر اپنی چھت دے سکتا ہے خیبر پختونخواں میں آپ ذرا جا کے دیکھیں آنسلی لگتا ہے کہ اٹھارہ سو کا کوئی اٹھارہ اٹھارویں صدی کا کوئی ملک ہے نہ سڑکیں ہیں نہ انفرسٹرکچر ہیں نہ کوئی عوام کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ ہے پورا وقت یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسرے صبح کو ہم نے کس طرح وہاں پر لائن آرڈر سیچویشن کرنی ہے انشاءاللہ نمت لیں گے آپ سے آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے مزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہیں پنجاب اور پنجاب کے عوام کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتا ہے آپ سرکاری ملازمین کا جلوس لاکر پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں ذہنی مفروض یہی لوگ ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں لاہور میں حمد کارٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کیا بجاہ ہے کہ جب ملک ترقی کرتا ہے وہ مسلم لیگ کا دور ہوتا ہے معیشت ترقی کرتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے جب مہنگائی تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ نون لیگ کا دور ہوتا ہے چار پانچ سال کی نائحلی کی وجہ سے مہنگائی 38 فیصد تھی آج مہنگائی 6.9 فیصد پر آ گئی ہے آج پنجاب میں روٹی 12-13 روپے کی ہے اور خیبر پختونخواہ میں 25 روپے کی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے ساتھ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کا آزم کہا پاکستان اور ملیشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں تعلقات کو فروغ دینے میں ملیشیا کے وزیراعظم کی قابل قدر خدمات ہیں ملیشیا کے وزیراعظم کے جانب سے شہباز شریف کی تعریف کہا آپ کی کام کرنے کی لگنی پاکستان کے مفاد میں ہے خصوصی اقتصادی زونز اور سیمی کنڈکٹرز کے شعبے میں پاکستان سے تعاون کے لیے تیار ہیں ملیشیا کے وزیراعظم کی مسئلہ کشمی پر پاکستان کے موقع کی حمایت مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ ملیشیا پاکستان بزنس ڈائلوگ سے خطاب میں کہا کہ معاشی ترقی اور سمائے کاری کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے کسی صورت بھی اسلامباد پر دھاوہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر کل کوئی اسلامباد آئے گا تو پھر ہم سے شکوا نہ کرے وفاقی حکومت کا دو ٹوک اور واضح پہغام وفاقی وزر داخلہ موسیٰ نقمی نے کہا کہ اگر کوئی دھاوہ بولے گا اسے کوئی نرمی یا ریایت نہیں دی جائے گی پولیس نے پوری تیاری کر رکھی ہے سیکیورٹی انتظامات میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی پیرا ملٹری فورسز رینجرز آرمی کو طلب کر لیا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو احتجاج کی قول پر نظر سانی کرنی چاہیے کل تک کا وقت ہے انہیں سوچنا چاہیے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادت کی ملاقات پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے سیاست اختلاف ایک طرف فلسطین کے مسئلے پر ایک ویچ پر ہیں فلسطین کی صورتحال پر تمام پاکستان کو ایک ویچ پر مولا چاہیے تمام جماعتوں سے کہیں گے کہ غزہ کی آواز بننے کے لیے ساتھ دیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر جماعت اسلامی اور زلکار بھٹو کا مضبوط موقع پر رہا ہے پیپلز پارٹی کو سات اکتوبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہے امیر جماعت اسلامی کی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے بھی ملاقات مزشتہ ریلی میں پنجاب داخلے میں ناکامی کے بعد وزرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین کی نئی حکمت اعملی ٹی چاک پر احتجاج میں شرکت کیلئے ہیوی مشینری ساتھ لے جانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق آج ہیوی مشینری سوا بھی پہنچا دی جائے گی سواات مالکرن نوشہرہ سے سوابی انٹرچینج تک ہیوی مشینری بھیجی جائے گی کھانے پینے کی اشیاء کے ٹرک بھی آج سوا بھی پہنچا دی جائیں گے شیلنگ سے بچنے کے لیے ماسک نمک اور دیگر سامان بھی آج سوا بھی بھیجا جائے گا ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے مخامی رحماؤں سے گفتگو میں کہا کہ جتنے دن بھی سڑک پر گزارنے پڑے تو گزاریں گے واپسی کا کسی صورت تصور بھی نہ کیا جائے ٹی چاک پہنچ کر رہیں گے کارکن مکمل تیاری کریں یہ فائنل راؤنڈ ہے پی ٹی آئی کی لاشوں کے دھیر گرانے کی تیاری ہے دی چاک اس لیے آ رہے ہیں کہ انہیں تصادم چاہیے غریبوں کو مروانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں سینیٹر فیصل وابدہ کا پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر الزام کہا بانی پی ٹی آئی کو پریشانی ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے ان کا ایشو ہے کہ انہیں اقتدار چاہیے چاہے لاشے گرہ دیں گنڈا پور ایک پیادہ ہے اس کی پیچھے کہانی چل رہی ہے مجھے اس دوراہے پر نہ لائیں کہ اپنے فون سے ایک قوم کے سامنے کچھ رکھنا پڑے فیصل وابدہ نے مزید کہا کہ فیصل امید کا صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا سزا ہوگی حکومت پنجاب نے لاہور میں آج سے چھے دن کے لیے دفعہ 144 کے تحت سیاسی اجتماعات گھرنے جلسے مظاہرے احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی نوٹفیکیشن کے مطابق پابندیوں کا اطلاق آٹھ اکتوبر تک ہوگا اب نومان کے قیام انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے پابندیوں کا اطلاق کیا گیا سیکیورٹی خطرات کے تحت کوئی بھی عوامی اجتماع دہشک گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے تحریک انصاف نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں لیے گئے اقدامات کو چیلنج کر دیا سپیم کورٹ میں درخواست آئے درخواست میں استعداد کی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا جسٹس امین الدین پر مشتمل کمیٹی کے 23 ستمبر و یکم افتوبر کے فیصل سمیت ان پیسوں کے تناظر میں عدالتی کاروائی حکم نامے اور اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اور بانی پی ٹی آئے کے وکیل علی زفر کے درمیان جملوں کا تباتلہ علی زفر نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں بنچ قانونی نہیں اس لیے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں چیف جسٹس نے کہا اب بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں نام لیے بغیر آگے بات کریں علی زفر نے کہا کہ اڈیالا چیل میں ہوئی ملاقات آزادانہ نہیں تھی چیف جسٹس بولے آپ نے کون سی خفیہ باتیں کرنا تھی آئینی معاملے پر ہی بات کرنا تھی آپ بلا جواز قسم کی استعداد کر رہے ہیں علی زفر نے کہا کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرنے نہیں دے رہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لکھے علی زفر نے جواب دیا آج بھی اخوار کی ایک سرخی ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکٹوبر سے قبل لازمی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں اس کا علم نہیں علی زفر نے کہا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور تاثر ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی چیف جسٹس بولے ہم اس بات پر آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ ہماری عزت کریں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے ہم بتائیں گے تو آپ کو شرمندی کی ہوگی عدالتوں کا مزاق بنانا بند کریں علی زفر نے کہا کہ وہ اکلے سات منٹ میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ویری گوڈ وہ بھی یہی شرح ہے عدالت میں بیریسٹر علی زفر اور چیف جسٹس کی ایک گوسے کو مفت مشورے دیئے گئے علی زفر نے کہا کہ ان کا مشورہ ہے کہ آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملات تیہ کر لیں چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کی ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کرے لگ گئے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ادارہ ٹوٹ گیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار اور ماہر قانون احسن بھون نے سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل تری سٹے کا فیصلہ کل ادم خرار دینے کو خوشائن خرار دیا کہا ان کا پہلے دن سے موقع تھا کہ سابق پینچ نے فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھا وہ باتیں ڈالی جو درج بھی نہیں تھی آئین میں منحر فراقین کی نائحلی کا لکھا ہے لیکن سابق پینچ نے ووٹ نہ گننے کا بھی فیصلہ دیا سابق پلڈینٹ احمد بلال محبوب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئینی ڈسٹارشن کو دور کر دیا درست فیصلہ دیا فیصلے کے بعد آئینی ترامیم کے منظور ہونے کے چانس بڑھ گئے ہیں اب ارکان کے ووٹ کو گنا جائے گا لیکن ان کے سر پر نائحلی کی تلوار لٹکی رہے گی سپریم کورٹ نے نظام عدل پر لگا دھبا دور کر دیا آئین اور قانون کی بالا دستیف ثابت ہو گئی راہنما مسلمی قنون تلال چوہدری کا سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل ترے سٹے کا فیصلہ کردم کرا دینے پر عدی عمل کہا گوٹو سی یو کہنے والے جیسس نے مسلمی قنون کی پنجاب حکومت گرانے کے لیے نہ سپائن کوری رائٹ کیا بلکہ اس سے بھی آگے گزر گئے ساکر بن سار سے شروع ہونے والے فیصلوں نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا تلال چوہدری نے فیصلے کی ٹائمنگ کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈھائی سال سے درخواست سیرے الڈوا تھی اس کا فیصلہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا سپیکر قومی اسمبلی کو ممبران قومی اسمبلی عادل بازائی اور الیاس محمد چوہدری کے خلاف ریفرنسز موصول عادل خان بازائی کے خلاف ریفرنس نواز شریف کی طرف سے دائر کیا گیا ہے جبکہ الیاس محمد چوہدری کے خلاف ریفرنس پاکستان مسلمی قاف کی طرف سے دائر کیا گیا ذرائع کے مطابق ریفرنسز میں کہا گیا ہے کہ ممبران نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ڈریکشنز کی خلاف فرضی کی عادل خان بازائی آزاد آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے حلقہ دو سو باسٹھ کوئٹہ ون سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں مسلمی جنون میں شامل ہوئے الیاس محمد چوہدری حلقہ باسٹھ گجرات سے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد میں مسلمی قاف میں شامل ہوئے پاکستان سٹوک اکشیش میں کاروبار کا مصبت رجھان پاکستان ایمانداری سے معاشی تجاویز پر عمل کرے تو یہ اس کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے پاکستان میں آئیم ایپ میشن چیف کی امروی کی نشریاتی ادارے سے گفتگو نیتن پورٹر نے کہا کہ دوہزار تئیس کے وسط میں پاکستان کی معیشت نے جو اتار جڑھاؤ اور بے یقینی دیکھی تھی اس کے بعد ملک میں معاشی استحکام آیا ہے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی بنیاد مل سکتی ہے قرض کی سخت شرائط کے سوال پر نیتن پورٹر نے کہا کہ کسی بھی ملک کے درپیش مخصوص مسائل کو مند نظر رکھا جاتا ہے اور ان کے حل بتایا جاتے ہیں پاکستان کا موجودہ پروگرام بھی مختلف نہیں اور نہ ہی یہ زیادہ سخت ہے سپیشل ایکنومک زونز کو خصوصی ریایتیں دینے کی مخالفت کہا آئی ایم ایف تاروباری اداروں کیلئے مرعات کو معاشی اہداف کیلئے حصول میں مددگار تصور نہیں کرتا اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف لانگ مارچ تورپور کیس کے سماعت بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر اڈیالا جیل حکام کو شو کاؤز نوٹس جج تاہیر عباس سپرا نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی حاضر سے متعلق جیل رپورٹ پر کہا گیا کہ انٹرنیٹ دستیاب نہیں آن لائن حاضری نہیں ہو سکتی گزشتہ روز بھی یہی رپورٹ آئی تھی جس پر شو کاؤز نوٹس شاری کیا تھا آج دوبارہ کر رہی ہیں نوٹس میں لکھیں گے کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کریں مزید سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی اسلامباد ہائی کوٹ بار اور اسلامباد ڈسٹرک بار کانسلز نے آئینی پیکج مسترد کر دیا وقلہ تنظیموں کا ترمیم رکھوانے کے لیے مزاحمت کا اعلان اسلامباد بار کانسلز کے علیم عباسی کی دیگر اہدداروں کے ساتھ پریس کانفنز کہا وقلہ آئینی ترمیم مسترد کرتے ہیں بلکہ مزاحمت کریں گے مقصود شخصیات اور مقصود سیاسی جماعتوں کے لیے بدنیتی پر مقنی ترامیم کی جا رہی ہیں ان ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جد سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا وقلہ کا کنونشن عدلیہ آئین اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہوگا دیپیٹی سپریٹینڈین اڈیارہ جیل محمد اکرم اور اسسسنٹ سپریٹینڈین ریاض خان سمیت چار اہلکار نوکری سے برطرف مہت میں داخلہ پنجاب کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق قیدی کے قتل کے انکواری میں قصور ثابت ہونے پر اہلکاروں کو برطرف کیا گیا اڈیالہ جیل کے ذہنی مریضوں کے سیل میں 29 فیوری کو قیدی کے قتل پر آئی جیل خانہ جات کی حکم پر انکواری جاری تھی ڈسٹرک انسیشن پورٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری زمانت میں 21 اکتوبر تک توسیح کر دی بانی پی ٹی آئی کے وکیل زاہد بشیر نے سماعت ملتوی کرنے کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر آج عدالت پیش نہیں ہو سکتے سینئر کاؤنسل لاہور میں دیگر کیسز میں مصروف ہیں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر سماعت ملتوی کرنے کی اسرائیلی فوج کے زمینی دستے کے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کی کوشش ہسکولہ کے ٹین شکن میزائلوں سے حملے اسرائیلی فوج پسپا ہو گئی بدحواسی میں بکتر بند بھی چھوڑ گئی ہسکولہ کے شمالی اسرائیل پر بھی بیس راکٹ حملے خوصیوں کے تلبیب میں فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے شیلٹرز کی طرف بھاگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں منسپلیٹی امارت پر حملہ ہسکولہ کے پندرہ جنگ جو ماننے کا دعویٰ بیروت میں بھی مزائل حملہ نوشہری جان بھک چوبیس کھنٹوں کے دوران نیک لبنانی فوجی سمیت پینتالیس سے زائد افراد شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس حکومت کے سہبرہ روحی مشتاہہ کو شہید کرنے کا دعویٰ حماس نے تصدیق نہیں کی غزہ میں جاری بھمپاری سے چوبیس کھنٹوں میں مزید سو فلسطینی شہید امریکی میڈیا نے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی نیویٹم ائر بیس کی سیٹیلائٹ تصاویر جاری کرتی ہیں سیٹیلائٹ تصاویر میں اسرائیلی ائر بیس کے مرکزی رنوے کے قریب تیاروں کے ہینگر میں چھت کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے ممارت کے چاروں اطراف ملبے کے بڑے دکھڑے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیلی فانچ کا فوری طور پر سیٹیلائٹ تصاویر کے بارے میں تفسرہ کرنے سے گوریس انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ملتان کرکٹ سیڈیم میں دوسرے روز بھی پریکٹس کھلاریوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی ڈریلز کی مہمان انگلینڈ کی ٹیم دو دن آرام کے بعد کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی دونوں ملکوں کے درمیان پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے کھیلا ہو جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز پاکستان کا پہلا سپورس چینل جیو سوپر براہ راست نشر کرے گا معروف سکولر ڈاکٹر زاکر نائک آج شام سات بچے کراچی میں گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے گورنر سین کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پروگرام میں شرکت دعوتنامے اور شناختی کار سے مشروط ہوگی شرکت کے خواہش مند آئی ٹی کے طلبہ دعوتنامہ گورنر ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں بغیر دعوتنامہ گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کراچی ہارٹس کانسل اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں غیر ملکی فنکاروں کی شرکت نیپال کی ڈانسر کی پاکستانی صحافت میں دلچسپی فیسٹیول میں آج اٹلی کا تھیئٹر ڈراما پوٹ یور ہارٹ انٹو اٹ اور وی جن ایرر فور زیرو فور نوٹ فاؤنڈ پیش کیا جائے فیسٹیول دو نیمبر تک جاری رہے لاہور میں نابینہ افراد نے حکومت کو مطالبات منظور کرنے کے لیے دو دن کا وقت دے دیا صوبائی وزیر سحیل شاکت کی نابینہ افراد کو مطالبات منظور کرنے کی یقین دہار دہانی نابینہ افراد کلپ چوک مول روڈ سے دھرنا باغ جنہ منتقل کرنے پر ازمن مظاہرین کا کہنا ہے کہ دو دن تک باغ جنہ میں قیام کریں گے مطالبات نہ مانے تو دوبارہ مول روڈ پر آئیں گے کراچی میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر ایک اور نوجوان کا قتل سرجانی میں تنخواہ لے کر گھر جانے والے دو بھائیوں کو ملزمان نے اسنہ کے زور پر لوٹا موڈر سائیکل نہ دینے پر فائرنگ کر دی ایک بھائی جانبھت مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دونوں بھائیوں سے اسی ہزار افیچی نے روہ سال اب تک ڈکیتی میں مضاحمت پر جانبھت ہونے والوں کی تعداد سو ہو گئے کند کورٹ میں دھانہ تنگمانی کی حدود سے آٹھ روز قبل اغواہ کیے گئے دو افراد کی بازیابی کے لیے غوزپور انڈس ہائیوے پر دوبارہ دھرنا سینڈ اور پنجاب کے درمیان ٹرافک معتل ہو گئی لوہہگین نے پولس کو مقفیوں کی بازیابی کے لیے تین روز کی ڈیڈلائن دی تھی ڈیڈلائن ختم ہونے پر دھرنا دیا گیا ہے ایس اس پی کے مطابق مقفیوں کی بازیابی کے لیے گھڑی تیخوں میں آپریشن تیز کر دیا گیا آپریشن میں چھے سو پولس اہلکار رینجرز کے سو جوان اور آٹھ بکتر بند گاریاں حصہ لے رہی ہیں پولس رینجرز اور ڈاکوں کے درمیان فارین کا تبادلہ جاری ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر بارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا قیبر پختونخواہ کے زلہ ٹانگ سے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق قیبر پختونخواہ میں روہ سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد تین ہو گئی ولوجستان کے زلہ جوب سے بھی ایک بچی پولیو سے متاثر ولوجستان میں روہ سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد سولہ ہو گئی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں روہ سال پولیو کی کیسز کی تعداد 28 ہو گئی 28 اکتوبر سے ملک گیر اس ادادے پولیو مہم شروع کی جائے گی امریکی کامسل جنرل کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ ہوں بجا کر ٹریڈنگ کا آغاز کیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاک امریکہ تجارتی حجم 7 ارب ڈالر ہے آئی تی ویس مینجمنٹ زرات میں تابون بڑھانا چاہتے ہیں امریکی صدر جو بارجن کا ایران پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان اسٹرائیل کی ایران کی جہوری تنصیبات پر حملوں کی دھمکی پر کہا جہوری مقامات کو نشانہ بنانے کی حمایت نہیں کرتے حملہ متناسب ہونا چاہیے ایران کی صدر دورے پر قطر پہنچ گئے دوہا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسٹرائیل نے جوابی کاروائی کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقت پر ہوگا بل گیٹس پہلی بار امیر ترین افراد کی ٹاپ ٹین فہرستے باہر ہو گئے انیس سو اکانوے کے بعد پہلی بار امیر ترین افراد میں بانوے نمبر پر آ گئے بیلنخوامی جرید فارپس کے مطابق دولت میں کمی کی بڑی وجہ ان کی ملنٹا فرنچ گیٹس سے دوہزار اکیس میں ہونے والی طلاق ہے دنیا کے دس امیر ترین افراد کی نئی فہرست میں ایلان مسک دو سو تریسٹھ آشاریا چار ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے لیریلیسن دوسرے جیف بیسوس تیسرے اور مارک زکربرگ چوخے نمبر پر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوزوان بیٹر محمد حارس شادی کے بندن میں بن گئے جمعیرات کو دعوتِ بلیمہ کی تقریب ہوئی دوستوں عزیز و خارف کا محمد حارس کے لیے نیک تمناوں کا حساب موسیقی